ہم اپنے زندگی برکت چاہتے ہیں تو ہمیں دین سے بھی اپنے تعلق کو باقی رکھنا ہوگا دینی تعلیم کو بھی سیکھنا ہوگا دین کو بھی سیکھنا ہوگا دین کو سیکھنے کی کوشش بھی کرنا ہوگا اس سے برکت ہوتی ہے وہ کیسے کانا اخوان فی احد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دو بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے فکانا احد ما یحترف ایک بھائی محنت کرتا تھا مزدوری کرتا تھا دور دھوک کرتا تھا والآخر یات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر تعلیم حاصل کرتا تھا گویا وہ دین سیکھتا تھا وہ نبی کے پاس بیٹھ کر دین کی باتیں سیکھتا تھا فشکل محترفی لنبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کرنے والے بھائی نے محنت مزدوری کرنے والے بھائی نے نبی سے آ کر شکایت کر دی وہ کیا شکایت کی اسے موجود نہیں ہے اس حدیث میں کیا شکایت کی موجود نہیں ہے ممکن ہے یہ شکایت کی ہوگی کہہ اللہ کا رسول یہ میرا بھائی ہے یہ گھر میں کھاتا ہے پیتا ہے بس آ کر بیٹھ جاتا ہے آپ کے پاس ٹائم جو ہے گزارتا رہتا ہے اسے کہیں کہ ذرا محنت بھی کرے ذرا مزدوری بھی کرے ذرا بھاگ دوڑی بھی کرے کچھ نہیں کرتا ہے بس آپ کے پاس آ کر بیٹھتا ہے ممکن ہے اس طرح کی شکاہت کی ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا جانتے آپ انکا لطرزقو بہی تم دو بھائی ہیں تم محنت کرتے ہو تمہارا بھائی دین سکھنے آ رہا ہے تو تم کو تکلیف ہو رہی ہے کہ وہ محنت کیوں نہیں کرتا ہے وہ مزدوری کیوں نہیں کرتا ہے وہ میرے ساتھ کام کیوں نہیں کرتا ہے تم تکلیف ہو رہی نا اللہ تعالیٰ تم کو جو روزی دے رہا ہے اس کی برکت سے تم کو روزی دے رہا ہے تمہارے بھائی کے یہاں پر آ کر دین حاصل کرنے کی وجہ سے تم کو روزی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے دیکھا آپ نے آپ دو تین بھائی ہیں آپ کے گھر میں کوئی بھائی دین مزاد دلچسپے لے رہا ہے تو اس کو حقیر نہ سمجھیں دوستو اس کو برا نہ سمجھیں اور اس کو لا پروہ نہ سمجھیں آپ یہ نہ کہیں گے کہ ہمارے بھائی کو کوئی کام نہیں کوئی مصرفیت نہیں کوئی کمانا کچھ نہیں بس دین 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 کہتے پھرتا رہتا ہے مت کہیں دوستو اس لیے کہ تم محنت کرتے ہو نا اللہ تعالیٰ تمہاری روزی برکتہ فرما رہا ہے اس کے دین سے تعلق رکھنے کی وجہ سے تو گویا ہمارے گھر میں کوئی بچہ ہمارے گھر میں کوئی بھائی اگر دین میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں اور تھوڑا کام میں کبھی ہو رہی ہے اس کا برا نہ سمجھیں اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے کہ دین کے ساتھ کام بھی کرو یار تم نماز پڑھنے کے ساتھ سوڑا محنت بھی کرو اصلاح کی جا سکتی ہے لیکن اس کو حقیر نہ سمجھیں اس کو گرا کر نہ دیکھیں اس کی برائی بین نہ کریں صحیح راستے سے لے کر آئے ہیں اس کو اس لیے کہ اللہ تم کو جو روزی دے رہا نا ان کی برکت سے تم کو روزی دیتے رہتا ہے اس کا خیال کریں اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی